اسلام علیکم میں ڈوکٹر رمیر آپ سے مخاطب ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل یوکے اکیڈمیا آج کے ہمارا ٹوپک ہے ارگنیلیز اوپ اینیملز اینڈ پلانٹ سیلز ہم اس کو ڈیٹیل سٹیڈی کرتے ہیں اگلی سلائیڈ کے اندرز ہمارے پاس ایک پلانٹ سیل دکھایا گیا ہے اس پلانٹ سیل کی بات کریں تو یہ پلانٹ سیل بہت سارے ارگنیلیز سے یہاں پر ہمیں دکھائی دے رہے ان ارگنیلیز میں سے سب سے پہلا ارگنیلی ہم دیکھتے ہیں یہ جو بلوش ایریا آپ کو دکھائی دے رہے اسے بولتے ہیں ٹونوپلاسٹ ویکیول اور یہ جو ٹونوپلاسٹ ہے ویکیول کی میمبرین کو بول جاتا ہے یہ سنگل میمبرین باؤنڈڈ ارگنیلیز ہے پلانٹ سیل میں ان کا سائز آفٹر نیچوریشن آفٹر اڈالٹ ایج پلانٹ سیل میں یہ بہت بڑے ہو جاتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ نکلس کو سینٹر سے پریفری پارٹس میں پوش کر دیتے ہیں سل کی ہمارے پاس اگلا اورگنیلی ہے اسے بولتے ہیں نیچلیز نیچلیز بہت سارے سٹرکچر سے ملکر بنا ہوا ہے یہاں پر ہمیں نیچلیولس دکھائی دے رہے نیچلیر اینویلپ ہے جس نے نیچلیز کو کور کیا ہے چونکہ یہ ایک یکلیوٹک سل ہے اس لیے یہاں پر نیچلیر اینویلپ دکھائی دے رہے اور ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ہمیں کروما ٹینز بھی دکھائی دے رہے ہیں اگر آپ اس کے بعد نیچلیز کے ساتھ ہی رفР اینڈوپلازمی کریٹی گولن دکھائی دے رہے ہیں رف اینڈوپلازمی کریٹی گولن کے اوپر چھوٹ چھوٹے آپ کو ڈوٹ پارٹیکلز نظر آ رہے ہیں یہ اس سرفس پر اس لیے اسے بولا جاتا ہے پارٹیکلز کو بولا جاتا ہے رائبوسومز جو کہ ہم یہاں پر بھی ڈیٹیر سٹڈی کریں گے رائبوسومز کی دو لوکیشنز ہے ایک تو یہ سائٹوپلاسم میں پایا جاتا ہے اور دوسرا یہ رف اینڈوپلاسمی کریٹی گولم کے اوپر پایا جاتا ہے سمووٹھ اینڈوپلاسمی کریٹی گولم جو ہے یہ ویڈاوٹ رائبوسومز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ٹیبیولدر پارٹ ہے اینڈوپلاسمی کریٹی گولم کا یہاں پر آپ کو کچھ بوڈیز دکھائی دے رہی ہیں جنہیں بولا جاتا ہے پر اوکزیزونز پر اوکزیزونز کی بات کریں پر اوکزیزونز یہ لائززونز کی طرح یہ ایک ارگنیلیز ہیں پلانٹ سیل میں یہ پائے جاتے ہیں پر اوکسائیڈز میں پائے جاتے ہیں انزائن یہ ڈیجسٹیو انزائن پاس کرتے ہیں اور یہ کسی بھی چیز کی توڑ پور کرنے میں معاول کرتے ہیں یہاں پر سب سے باہر جو سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہیئے تھا وہ ہے سیل وال اگر ہم پلانٹ سیل کی بات کریں تو اس کی سب سے آوٹر جو وال ہے اسے سیل وال بولا جاتا ہے اور سیل وال جو ہے ہمارے باس یہ ٹو میبرینڈز کے اوپر باؤنڈڈ ہوتی ہے یعنی یہ ٹو وال ہوتی ہیں آوٹر وال اور اگر ہم ہم سیکنڈری وال کی بات کریں تو اس میں لگنن پائے جاتا ہے انہی کی وجہ سے سیل وال جو ہے بہت مضبوط اور ہارڈ سٹیکچر پائے جاتا ہے اور یہ پلانٹ سیل کی حفاظت کرتا ہے اس کے بعد سیکنڈری سیل وال کے بعد یعنی سیل وال کے بعد ایک اور ممبرین دکھائی دیتی ہے جسے پلاسما ممبرین اور سیل ممبرین بھی کہا جاتا ہے ہم اس کو ڈیپلی آگے انیمل سیل میں دیکھیں گے انیمل سیل میں بھی سیم فنشن کے ساتھ ہی آتی ہے گولجی اپریٹس کی بات کرتے ہیں گولجی اپریٹس یہاں پر آپ کو سیل ممبرین کے ساتھ باؤنڈڈ نظر آ رہے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے یہ سیل کے اندر اور باہر جانے والی چیزوں کو گولجی فیزگلز کے اندر پیٹ کرتے ہیں ڈیٹیل سٹڈی ہم لوگ اگلی سلائٹس کے اندر کریں گے اور ہم بات کریں سیل وال کے اندر سیل وال کے اندر چھوٹے چھوٹے پورز ہوتے ہیں ان پورز کو بول جاتا ہے پلازما و ڈیزمیٹا اب پلازما و ڈیزمیٹا کی بات کریں تو یہ پورز ہیں یہ ٹرانسپورٹ سیل کے اندر اور باہر جانے کے لیے یہ ٹرانسپورٹ کروانے کے لیے کام آتے ہیں اور چونکہ یہ پلانٹ سیل ہے تو یہ پلانٹ سیل آپ کو ملوم ہے کہ پوٹو سیمتز کرتا ہے تو اسی لیے یہاں پر آپ کو کلورو پلاس دکھائی دے رہے ہیں جو کہ پلانسٹر کی اپٹائی بھی ہیں ڈیٹیل سٹڈی ہم بعد میں کریں گے ان میں ہوتے ہیں کلورو فیز اس لیے پوٹو سیمتز کرتے ہیں اب ہم لوگ سائٹو سکیلٹنز کی بات کریں سائٹو سکیلٹنز جو ہے مایکرو ٹیبیول اور مایکرو فیلائنٹ سے مل کر بنا ہوتا ہے ہمارے پاس یہ دونوں سٹرکچر جو ہیں پلانٹ سیل کے ادر بھی دکھائی دیتے ہیں یہ دونوں مل کر کیا کرتے ہیں سائٹو سکیلٹنز ڈیویلپ کرتے ہیں اور سب سے آخر والا جو ارگنہری دائے گیا وہ ہمارا ہے مائٹو کونڈریون مائٹو کونڈریون آپ سب کو معلوم ہے پاور آسو دے سیل یہ سیل کے اندر سیلیلر ریسپاریشن کی جگہ ہیں اور سائٹو پلازم بھی سیلیلر ریسپاریشن کی جگہ ہیں ان دونوں کا کام سیل کے اندر انرجی پیدا کرنا ہے ہم لوگ آگے بات کرتے ہیں ہمارے پاس نیکس ڈائیگرام جو ہے اینیمل سیل کی ہے اینیمل سیل میں بھی ہمیں سب سے پہلے سیل ممبرین دکھائی دے گی جسے پلازم ممبرین کہا جاتا ہے یہ پلازم ممبرین فلویڈ موزنگ موڈل الیکٹرون مائٹو سکوک کے ذریعے سے اس کو دیکھا جائے ایک موڈل پیش کرتی ہے جسے ہم نے نام دیا تھا فلویڈ موزنگ موڈل اس سے پہلے اسی طرح کا ایک موڈل جسے یونٹ ممبرین موڈل سے بھی جانا جاتا تھا اب اس پلازم ممبرین کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سائٹو پلازم جو ہے جسے سائٹو سول بھی کہا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے اس سائٹو پلازم کے اندر سائٹو سول کے اندر بہت سارے اورگینیلیز ہیں جو فلور کر رہی تھے ہیں فریلی ان میں ہم لوگ دیکھتے ہیں گولجی ویزیگلز ہیں اس میں سینٹریولز ہیں سینٹریولز کا کیا کام ہے یہ ہم دیکھیں گے جب میں آپ کو سیل ڈیوین ورائی ٹوپیک اگر کرو ہوں اس میں ہم لوگ دیکھیں کہ سینٹریولز سے نکلتے ہیں سپینڈل فائبرز اور یہ سپینڈل فائبرز سیل ڈیوین کے دوران جب اینہ فیز ہونی ہوتی ہے اس وقت یہ کونٹریکٹ کرتے ہیں شورٹ کرتے ہیں اس کی وجہ سے یہ کروموسوم کے اوپر ایک پشپلنگ فورس لگاتے ہیں اور اس کو دی اٹیج کرتے ہیں اور کروماتین میں کنورٹ کرتے ہیں مائٹو کونڈیون کا پکام پچھلے ڈیائیگرام کے اندر بتایا گیا ہے انہجی پیدا کرنا مائٹو ڈیویول سائٹو سکیلٹن میں آ جاتی ہے اور اس میں نکلیولس نکلیس ہے یہ بھی پلانٹ سیل یہ طرح ہی ہوتا ہے مگر یہ سینٹر میں ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو ویکیولز ہوتے ہیں وہ ویکیولز میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ہے گولری کمپلیکس جو کہ سل ممبرین کے ساتھ لاس ٹائم بھی سسلائیڈ کے اندر ہی اندر ہی ہونے دیتا ہے اور ہیں لائسیسوم وہاں پر پیروکسیوم دیکھیں جو یہاں پر ہے لائسیسوم لائسیسوم کا کام کیا ہوتا ہے یہ گولری کمپلیکس کے ساتھ مل کر ایک کمبائن ایکشن پرفارم کرتے ہیں سل کے اندر آنے والی چیزوں کی تھوڑ پور کرتے ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں ڈائیجسٹیو اور ہائٹرولیٹک انزائم ہم بات کر رہے ہیں کہ انیمل سیل میں کچھ سیل کے پاس فلیجیلم بھی ہوتی ہے فلیجیلم سیل کو مومنٹ علاو کرواتی ہے اور اس کے بعد ہمیں نگلیس کے ساتھ یہ ایک سٹکچر دکھائی دے رہے ہیں یہ سٹیک لائک سٹکچر ہیں فلیٹن سیکس ان کو بولے جاتا ہے انڈوپلازمک ریٹیکولوم ان میں سب سے پہلا ہمارے پاس آ جائے گا سموث انڈوپلازمک ریٹیکولوم یہ ٹیبیولر ہوتا ہے اور یہ رائیبوسوم کے بغیر ہوتا ہے اور یہاں پر ہمیں رائیبوسوم دکھائی دے رہے ہیں رائیبوسوم کا کام آپ سب کو معلوم ہے پروٹین تیار کرنا اور یہ ہے ہمارے پاس رفٹ انڈوپلازمک ریٹیکولوم رفٹ انڈوپلازمک ریٹیکولوم بلکل ننکلیر انویلپ کے ساتھ اٹیشت ہے اس کے اوپر ہے رائیبوسوم رائیبوسوم ہونے کی جیسے اس کا کام ہوتا ہے پروٹین تیار کرنا اب ہم لوگ نیکس سلائٹ پر آتے ہیں ہمارے پاس ایک یوکریوٹک سیل دکھایا گیا ہے یوکریوٹک سیل میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نیکریوٹک سیل جس میں ممبرین باؤنڈڈ اورگینیلیز پائے جاتے ہیں اور اس میں نیکلیر انویلپ بھی پائے جاتے ہیں ایسے سیل کو یوکریوٹک سیل بولا جاتے ہیں ہم نے پیچھے دو سلائٹس دیکھی ہیں پلانٹ سیل کی اور انیمل سیل کی وہ دونوں ہی یوکریوٹک سیل تھے اس کے بعد ہمارے پاس ہے پروکریوٹک سیل پروکریوٹک سیل کو میں آپ کو ثورا سا ریفانڈ کر دیتا ہوں کہ پروکریوٹک سیل جو ہے پروکریوٹک سیل میں آپ کو سب سے پہلے یہاں پر ایک ممبرین نظر آئے گی جسے بول جاتا ہے کیپسل یہ سب سے آؤٹر لیئر ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کو سیل وال دکھائی دیتی ہے سیل وال ان کی پیپٹائیڈ اور اس کے بعد آپ کو ایک سائٹوپلازمک ممبرین بھی نظر آئے گی یعنی یہ تین لیئرز کے اوپر مستمیل ہے کیپسول سیل وال ان سائٹوپلازم ممبرین سائٹوپلازم ممبرین کے اندر ہمارے پاس سائٹوپلازم پائے جاتا ہے سائٹوپلازم کے اندر اس کے کچھ اورگینیلیز ہیں اورگینیلیز نہیں ہمیں سے کہیں گے جیسے کہ رائبوسوم اورگینیلی اور یہاں پر آپ کو کچھ سٹرکچرز دکھائی دے رہے ہیں پلائی جب دو بیٹریئر آپس میں سیکسول کونٹیکٹ کرتے ہیں تو یہ اس دوران ایڈیٹی مٹیئر کو ٹرانسفر کرنے کی کام ہوتا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسے اس ایریا کو نوکلیوڈ بولا جاتا ہے چونکہ اس میں نوکلیس مٹوپلازم اور یہ آپ کو ایک تیل لائی سٹرکچر دکھائی دے رہے ہیں فلیجیلہ فلیجیلہ ان سیلز کو